اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب ویلوگ امید کے خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی فیلم میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ارورا 3D کے اندر کس طرح سے ہم اپنے چینل کے لیے انٹرو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو چلیئے ویلن ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں ہم ارورا 3D کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح سے ہم اپنے چینل کے لیے انٹرو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میرے بیل آئیکن کو پلیس کر دیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے ارورا 3D کو اوپن کر لیتا ہوں اور ارورا 3D اوپن ہونے کے بعد کچھ ہے اس کا اس طرح سے انٹرفیس ہے یہاں سے اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں پہلے سے بنی بنائی ہوئی مل جاتی ہیں جس کے اندر ہمیں کچھ انٹرو بھی بنے بنائے مل جاتے ہیں جس کے اندر اوڈیٹ کر کے ہم اپنے لیے انٹرو بنا سکتے ہیں اور اسی طرح پر یہاں پر بہت سارے شیپ بھی مل جاتے ہیں ہمیں اور اسی طرح اسٹائل بھی مل جاتے ہیں ہمیں اس کے اندر اور اسی طرح کے پر یہاں پر ہمیں کچھ لوگو وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو ارورا 3D اوپن ہونے کے بعد اس کا کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پر یہ والا جو آپ کو باہر نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں بہت سارے پہلے سے ٹیمپلیٹ بنے ہوئے مل جاتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی لے کر اس کے اندر ایڈیٹ کر کے اپنے چینل کے لئے انٹرو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ دوسری نمبر پر دیکھیں کہ یہاں پر پہلے نمبر پر یہاں پر انیمیشن ہے اور اس کے بعد دوسری نمبر پر یہاں پر ٹیکسٹ ہے تو یہاں پر بہت سارے ٹیکسٹ یہ شیپ بنے ہوئے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کو لے کر اور اس کے اندر ایڈیٹ کر کے اپنے لئے کچھ بھی ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تیسیرے نمبر پر ہے لوگو یہاں پر ہم ان میں سے کسی بھی ایک ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر کے اور اس کے اندر ایڈٹ وغیرہ کر کے اپنے چینل کے لئے یا کسی کچھ کسی اور کے لئے یہاں سے لوگو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہے بوٹن یہاں پر یہ سارے بہت سارے آئرکن بنے ہوئے ہیں ہم ان میں سے بھی کسی ایک کو سیلیکٹ کر کے ہم اپنے لئے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے انیمیشن کو سیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں یہ انیمیشن نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے نمبر والے پر اس کو میں سیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہے تو ہم یہاں سے جب اس کو سیلیٹ کیا تو یہ کچھ اس طرح سے آ گیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ کچھ بارہ سیکنڈ کا انٹرو ہے تو ہم یہاں سے آ کر اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے یہ پلے ہو رہا ہے اب یہاں پر میں جب اس ٹیکس پر لاکر اس کو دبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم اب ایڈٹ کر کے اس کو مٹا کر ہم اپنا نام اپنے چینل کا نام لکھ سکتے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں سیلیکٹ آر اور اس کے بعد جہاں میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اس کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں اپنے چینل کا نام اب میں یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب مجھے اس کے اندر کوئی اور بلکل بھی یعنی چھیڑ چھاڑ میں نے اس کے اندر نہیں کی اور اب میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو یہ کچھ ہے اس طریقے پر یہ میرا انٹرو بن چکا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس آفٹر لکھا ہوا ہے میں یہاں پر اس کو اس پر کلک کر کے اور یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ آر اور کرتا ہوں میں اس کو ڈیلیٹ اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سبسکرائب یہاں پر میں لکھ دیا اور اس کو میں نے یہاں پر کرتا ہوں اب یہاں پر میں اس کو پکڑ کر اگر میں میں اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتا ہوں فور اگزیمپل میں اس کا ابھی یہی رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں یہاں پر اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ چینل کے لئے انٹرو بن چکا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اس کا بیگرانڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو ان سب آپشن کو ہم اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ انٹرو بہت یاسانی کے ساتھ بن چکا ہے اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ کس طرح سے کرنا ہے سیو کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک آپشن ملنا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے اس کا ایکسپورٹ سائز وہ ہے وہ چینج کرنا پڑے گا میں اس کو ٹین ایٹی پی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو سیون ٹونٹی پی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں اوکے اور یہاں سے میں اس کا کچھ بھی نام لکھ دیتا ہوں فور ایزمپل میں لکھ دیتا ہوں انٹرو اور اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں اوکے اب یہ جو ہے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو چکا ہے یہ یہاں سے یہ یہاں تک پہنچے گا تو یہ ایکسپورٹ ہو چکا ہوگا ہمارے چینل کے لئے انٹرو بن چکا ہوگا ہم تھوڑی در ویٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو چینل کے لئے انٹرو ہم نے بنایا ہے وہ کمپلیٹ ایکسپورٹ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ بن کر آ گیا ہے میں اس کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے بنا ہے تو یہ کچھ ہے اس طریقے پر ہمارے ہم نے جو انٹرو بنایا ہے یہ کچھ اس طرح سے بنا ہے تو آج کی ویڈیو یہاں تک نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ